یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ پبلک آفیس ہولڈر کی تاریف جو ہے اس کو بدلا جائے یہ کیا چاہ رہے ہیں اگزیکلی آپ کی مطلب افکورس ابھی یہ فائنل نہیں ہے لیکن یہ ایک سامنے سجیشن آئی ہے تاریف بدلنے سے کیا ہوگا دیکھئے ایک تو ابھی تک کلیر نہیں ہے میں آج آٹھ بجے ایک پروگرام میں تھا دورانہ سنولہ صاحب میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیپس پارٹی کی تمام جنسی ہیں ان کی طرف سے تجاویز آئی ہیں ہماری ابھی انپوٹ یہ نہیں ہے اب پبلک آفیس ہولڈر کی دیفنیشن کو یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ پبلک آفیس ہولڈر کی دیفنیشن اس قانون میں ہے یا پاکستان کے دیگر قوانین میں ہے یا جو دنیا بھر میں ہے وہ کہتے ہیں کہ پبلک آفیس ہولڈر کی دیفنیشن میں اس کے بچے بھی آتے ہیں اس کے بینامی دار بھی آتے ہیں اور یہ جو پروپوزل لانا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اتصاب کرنا ہے یا اس کی پروپٹیز کے بارے میں جاننا ہے یا اس کے ایسٹس کے بارے میں جاننا ہے تو صرف اس پبلک آفیس ہولڈر کے نام پہ جو کچھ ہوگا اس کی حد تک آپ رہ سکتے ہیں اس کے بچوں کے ساتھ جو کہ پرائیویٹ بزنس کر رہے ہو یا اس کی فیملی کے دیگر ارکان یا دیگر بے نامی ہولڈرز ان کو آپ پوچھ گچھ نہیں کر سکتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ وہ پرسن سپیسیفک لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں کس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ موجودہ جو کیسز چل رہے ہیں اس میں انہی لیڈر صاحبان کے انہی دونوں اپوزیشن پارٹیز کے جو سربراہن ہیں ان کے خلاف اگر آپ شہباز شریف کا دیکھیں گے تو ان کے بچوں کے کیسز ہیں حمزہ کے ہیں سلمان کے ہیں ان کے پیسوں کی بابت بات ہو رہی ہے میاں صاحب کے آپ دیکھیں تو ان کے بچے حسن حسین اور مریم کے ہیں جو خود پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھے تو اس کو آپ علیدہ کر دیں اور جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو فردر ایکسپینٹ کیا جائے کہ کوئی بھی بینامی طور پر اگر رکھتا ہے تو آئی ٹھینک کہ یہاں پہ ہنڈرڈ ان ایٹی ڈگریز کی بات ہے جب ہنڈرڈ ان ایٹی ڈگریز آگے چل کے ایک دو اور شکے بھی بڑی مورٹنٹ ہیں ان پہ جب ہم بات کریں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کسی قسم کے بھی کنسنسس پہ آپ آئیں گے جی رانے سے بڑی موسیقی